نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شبد سانچی کے استمب سہت کا تازہ ترین انک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیازیہ ساتھیوں آپ کو نہیں لگتا سردیوں میں ہمیں بہت عالیس آتا ہے ہمارے کام نہیں ہو پاتے اور دن ختم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ ہمارے نردھارت کام سمیں پر نہیں ہو رہے ہیں اور جب کڑاکے کی تھنڈ پڑتی ہے تب تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رضائی سے باہر آنے کا من ہی نہیں کرتا لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ سردیوں کے موسم میں اس طرح کا عالس عام بات ہے حالانکہ یہ جان کر آپ کو حشر یہ ہوگا کہ سردی میں اس عالس کے لیے ہم خود پوری طرح ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ اس میں پرکرتی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے باقی کچھ ہماری اپنی ہیلتھ کنڈیشن ہوتی ہیں دراصل سردیوں کے موسم میں شریر میں کئی طرح کے پریورتن ہوتے ہیں پورے دن میں سورج کی روشنی کم پڑتی ہے ایسے میں زیادہ دیر تک بستر پر پڑے رہنے کی سہج ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس میں آپ دن بھر تھکان عالس اور سستی محسوس کر سکتے ہیں جس ویکتی کی ہیلتھ پہلے سے پربھاویت ہے ان کے لیے سردیوں کا موسم اور بھی کشت کارک ہونے لگتا ہے ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر سردیوں میں لوگوں کو اتنا عالس ہوتا کیوں ہے ہینری فورڈ ہیلتھ ویب سائٹ کے مطابق سردیوں میں آلس کے لیے کئی شاریرک اور پریہ ورنیے کارن ذمہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سورج کی روشنی کم پڑتی ہے جس کے کارن ہمارا جو بائیولوجیکل کلوک ہے وہ پربھاویت ہونے لگتا ہے اس سے شریر میں کئی ہارمون کے ویبھار میں اتھل پتل شروع ہو جاتی ہے جس کا پربھاو شریر پر دیکھنے کو ملتا ہے روشنی کی کمی کے کارن میلاتونین ہارمون کا اتبادن بڑھنے لگتا ہے جو ہمیں تھکا ہوا اور آلس محسوس کراتا ہے اس کے ساتھ ہی سورج کی روشنی کی کمی کی کارن ویٹامین ڈی کی پرابتی کم ہو جاتی ہے ویٹامین ڈی کی کمی سے موڈ پر پرتکول اثر پڑتا ہے اور انرجی لیول بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اس سے ایمیونیٹی بھی پربھاویت ہوتی ہے اس اسثیتی کا سامنا کر رہے ادھیکانش لوگ سردیوں کے موسم میں اداسی ڈیپریشن اور انگزائیٹی سے جوچتے رہتے ہیں یہ ایک طرح سے فیزیولوجیکل ڈیس آرڈر ہے جسے سیزنل افیکٹیو ڈیس آرڈر بھی کہتے ہیں اس اسثیتی میں یدی نیند کی کمی ہوگی تو ڈیپریشن کا جوکھیم بھی بڑھ جائے گا لیکن کچھ جادوی نسخیں ہیں جن کی مدد سے آپ سردیوں میں آلس کو بھگا سکتے ہیں کرن کی طرح اوٹ جاوان بن سکتے ہیں پہلے تو روشنی میں جائیں صبح اوٹ کر جب بھی سورج نکلے کچھ دیر کے لیے ضرور باہر جائیں روشنی سلیپ ہارمون میلاتونین کو بننے سے روکے گا جس سے سستی یا آلس نہیں آئے گا اس کے لیے دن میں گھر کی کھڑگیاں اور دور کو کھول دیں اگلا ہے کیفین سردیوں میں کیفین کا سیون دماغ کو الٹ رکھے گا اس سے شریر میں سپورتی بنی رہے گی ایکسرسائز جی ہاں بے شک سردی زیادہ ہو لیکن اس میں ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے اس سے شریر کا سرکارڈین ریدم مینٹین رہے گا پاور نیپ دن میں تین بجے کے قریب ایک پاور نیپ ضرور لیں لیکن یہ جھپکی بیس منٹ سے زیادہ کی نہ ہو اچھی نیند رات میں پریابت اور اچھی نیند بھی ہے ضروری اس کے لیے تناو مکت ہو کر خوشی محسوس کرتے ہوئے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لیں ڈائیٹ موڈ کو سہی کرنے والی ڈائیٹ جیسے کی بادام اکھروٹ سٹراؤبیری کھجور ملکشیک کیسر سنترہ سٹراؤبیری چیکو امرود انگور انڈے اور پروٹین کا نیمت سیون کریں آج کے لیے بس اتنا ہی سیہت آپ زندگی کے لیے جڑے رہیے شبدسانچی کے استمبھ سیہت سے اب دیجئے اجازت نیازیہ کو نمسکار موسیقی